اور یہ بتائیں کہ میں نے غلطی تو نہیں کی ابتدائیے میں کہ آپ خود جب کیر ٹیکر تھے تو اس وقت آپ کے سامنے تین مہینوں کا ایک منڈیٹ ہوگا اور جب آپ نے چار سنبھالا ہوگا تو پہلے دن سے ہی اس منڈیٹ کے تناظر میں کام کیا ہوگا آج کے اور اس میں جو منڈیٹ کے اندر فرق تو نہیں ہے لیکن طرز عمل میں کافی فرق نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کانسٹویشنل ٹائم فریم ورک ہے اس کے اندر یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ اپنا کام کر لیں گے یا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں الجی ہوئی ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹویشنل پوائنٹ او ویو سے منڈیٹ میں فرق نہیں ہوگا لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ منڈیٹ میں بہت بڑا فرق ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھئے کہ پنجاب میں جو انٹریم سیٹ اپ ہے وہ کب سے چل رہا ہے اپنا منڈیٹ کو کب سے کروس کر چکا ہے کے پی کے میں وہ اپنے منڈیٹ کو کروس کر چکا ہے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نوے دن اور ایک سو بیس دن ہیں اس میں تنادہ کھڑا ہو گیا مختلف پرٹیکل پارٹیز سے درمیان پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو انٹریم حکومت ہے اس کی پاورز کو بھی بڑھا دیا گیا تو ہمارے دمانے میں تو ہماری ساری تو جو مرکوز تھی تخابات کروانے پر اس کو سیکیورٹی دینے پر اور دو چیزیں اور تھی جو اس وقت اس لیول پر نہیں تھی ایک تو جو سیاسی کڑواہٹ تھی وہ اس لیول تک نہیں تھی جتنی گہری اس وقت سیاسی کڑواہٹ آئے اور جتنی انسٹیبلیٹی کا امکان ہے الیکشن کے باوجود جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی ہر چیز کا حل ہے عوام جیسے چاہیں اس کو لے کر آئے بہرحال یہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان حالات میں الیکشن کروا بھی دیئے گئے تو انسٹیبلیٹی ختم نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ جو ہماری ایکانومی کی حالت ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہم محتمل نہیں ہو سکتے کہ جی کوئی ایسا منڈیٹ آجائے عوام کی طرف سے جو لٹکتا ہوا اور کوئی کلیر کٹ نہ ہو یہ تو عوام کی مرضی ہے میرے اپنے خیال میں تو اس سارے مسئلے کا حل ہیں ہی الیکشن لیکن جو مجھے لگ رہا ہے میں اس کا آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں اور اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری چاہت ہے میری چاہت تو یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کسی کو مائنس کیے بغیر بھی لیکن ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ قابل سزا ہے اگر اس کو علاق کر بھی لیا جائیں تب بھی پارٹیز جو ہیں وہ سب کی سب موجود ہوں ان کو برابر کے مواقع دیے جائیں الیکشن میں سا لینے کے اس کے کرائیں تو نظر نہیں آ رہے مجھے ایسے لگتا ہے اور یہ میں اپنے تجزیہ پیش کر رہا ہوں جنرلل صاحب آپ سے آخری ہماری جو گفتگو ہوئی تھی جب کیر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا تھا تو آپ بڑے پور امید تھے اور آپ کے جو چہرے کے تاثرات جو فیس ریڈنگ ہم کر رہے تھے وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی اور آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جو گھٹن زدہ یا کڑوہٹ جس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوگی لیکن ابھی پچھلے یہ تین ہفتے اگر ہم دیکھیں پندرہ اگست سے لے کے اب تک جو ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر آ نہیں رہی وہ بدستور ویسے ہی موجود ہے اور تسلسل کے ساتھ جو ہے کہ عدالتی فیصلوں کی حکم عدولی بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے تو اب اور اس طرف آپ کی جو رائے تھی اس میں ابھی بھی آپ قائم ہیں امید کے ساتھ رائے میں پرک آگیا ہے میرا یہ زون تھا میری یہ فش فہمی تھی کہ جو انٹرنس سیٹ اپ آئے گا یہاں تک تو میں میں نے دیکھا کہ انٹرنس سیٹ اپ اس قسم کا آیا کہ وہ کسی ایک سائیڈ کی طرف لڑکتا ہوا مجھے شروع میں نظر نہیں آتا تھا ابھی بھی نہیں ہے لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کڑوارڈ دور کرنے کے اقدامات وہ میرے خیالے نہیں کیے گئے بلکہ اسی طریقے سے اسی لہج میں چیزیں جاری ہیں تو اس سے تو کوئی پولیٹیکل سٹیپلیٹی کا کوئی مکان ہے جس سے یہ کرالری نکلتی ہے جس سے یہ زیادہ بنتا ہے کہ پھر الیکشن زیادہ سے زیادہ ڈلے کیے جائیں گے اور یہ جو منصوبے ہیں اس میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کامیابیوں اس لیے کہ جو پاکستان کی ایکانوی ہے وہ اس قدر لازق حالت میں ہے کہ اس کا درست ہونا بلکہ ضروری ہے لیکن بہت سارے لوگ بھی یہ رائے ہے کہ آپ جب تک پولیٹیکل سٹیپلیٹی نہیں لے کر آئیں گے ملک میں آپ کے شاید اکنومک کامشیں کامیاب نہ ہو سکیں لیکن ایک دو دن میں ہم نے جو دیکھا کہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے سمگلنگ کے اوپر اور جو کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کچھ لوگ جو زیادہ پیسے شہ سے جمع کی ہوئے تھے تو اس کے اثرات نظر آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ چینی سستی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈاؤنٹر نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اگر یہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے کہ یہ تو پاکستان کے حق میں ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو